عزیز ساتھیو السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نومان مشہدی درد کی ایک ایسی بیماری ہے جس سے میڈیکل لینگویج میں گاؤڈ کہا جاتا ہے یا ہیپر یوریسیمیا کہا جاتا ہے اور ہماری زبان میں ہم اس کو گینٹیا کی بیماری کہہ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ گینٹیا کی بیماری کیا ہے کیسے ہوتی ہے کیسے اس کی روکتام کی جا سکتی ہے کیسے اس کا علاج کیا جاتا ہے یہ سارے پہلو جو ہیں ہم ان کا جائزہ لیں گے آج کی ویڈیو سب سے پہلے تو ہم اس کا تھوڑا سا تعرف کرتے ہیں کہ یوریک ایسید کیا چیز ہے یوریک ایسید ایک قدرتی طور پر ہمارے جسم میں پائے جانا والے مادہ ہے اور یہ عام طور پر پیورینز پروٹینز ہوتی ہیں ہمارے جسم میں جو کہ ڈی این اے اور آرین اے کو توڑنے سے پیدا ہوتی ہیں ہمارے جسم میں اور ان میں سے یوریک ایسید نکلتا ہے جو کہ جگر میں جا کر پروسس ہوتا ہے اور پھر خون میں شامل ہو جاتا ہے خون میں جب یہ شامل ہو جاتا ہے تو یہ پھر گردوں سے گزرتا ہے اور پشاب میں خارج ہو جاتا ہے لہذا جب تک جسم میں اس کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہوتی یا گردے سے موثر طریقے سے جسم میں سے نکال نہیں سکتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہائپر یوریسیمیہ ہو گیا یعنی خون میں یوریک ایسید بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس یورک ایسڈ کی مقدار جب خون میں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ مختلف بیماریاں مختلف تکلیف ہمارے جسم میں پیدا کرتا ہے جیسے گردوں میں اگر یہ جائے گا تو یہ کسٹرز لائک ہوتا ہے یہ وہاں پہ پتھریاں بنا دیتا ہے گردوں میں اور جو ہمارے جسم کے مختلف جوائنٹس ہیں جوڑ ہیں خاص طور پر جو چھوٹے جوڑ ہیں ان میں جا کے بھی یہ ٹویسٹرز بیٹھ جاتی ہیں اور یہ سوزش پیدا کرتی ہیں اور جوڑوں کی درد پیدا کرتی ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے جوڑ ہیں ان میں درد ہوتی ہے اور سوجن ہو جاتی ہے اور عام طور پر یہ چھوٹے چھوٹے جوڑ جو ہیں ہمارے جیسے ہمارے پیروں کی انگلیاں خاص طور پر بڑی انگلی جو ہے اسی طرح ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں کلائی کا جوڑ جو ہے ٹکنوں اور گھٹنوں کے جوڑ جو ہیں ان سب میں یہ ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے اور ان میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے ان میں درد ہونے لگ جاتی ہے اور تکلیف بڑھتی جاتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ جب پریسٹلز ضرور سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو گردہ بھی ان کو پشاب کے راستے بہار نہیں نکال ستا چنانچہ یہ پریسٹلز جو ہیں یہ گردے کے اندر جمع ہوتی جاتی ہیں اور مل کر یہ گردے میں پتھریاں منا دیتی ہیں اور پتھری بننے کے بعد پھر مزید معاملات خراب ہوتے ہیں بار بار پشاب آنے لگ جاتا ہے جب پشاب کرتے ہیں تو اس وقت جل کر پشاب آتا ہے جسم میں تھکاوٹ ہونے لگتی ہے متلی اور الٹیاں آنے لگتی ہیں تو اس طرح کی علامات جب پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹیسٹ کرائی جائیں اس کو ہو سکتا ہے گھنٹیا ہو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس بیماری کی تشخیص کیسے کریں گے سب سے پہلے تو ہم علامات دیکھیں گے کیونکہ گھنٹیا میں اچانک جوڑوں میں شدید درد ہونے لگ جاتی ہے خاص طور پر جو بڑی انگلی ہے ہمارے پاؤں کی اس کے اردگرد سوجن اور جلن اور درد ہونے لگ جاتی ہے اس کے بعد دوسری چیزو ہم نے نوٹ کرنی ہے کہ اس کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے کیا اس سے پہلے اس طرح کی تکلیف ہوئی کیا خاندان میں بھی اس طرح کی مرض عام ہے اور خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا غزائی اس کی عداد کیا ہے کیا زیادہ مریض کھاتا رہا ہے جیسے اگر وہ شراب یا الکوہل اختلف قسم کی وہ پیتا رہا ہے یا زیادہ بڑا گوست وغیرہ کھاتا رہا ہے یا اسی طرح ہائی بلیڈ پریشر شوگر یا گردوں کی بیماری کا مریض بھی ہے تو یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہیں تشخیص کے لیے اس کے بعد جہاں ہم جسمانی معنیہ کریں گے جو ہم سائنس دیکھیں گے تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو متاثرہ جوڑ ہیں ان میں سوزش ہوگی ہوئی ہے ان میں سوجن ہوگی ہوئی ہے ان میں گرمی پیدا ہوگی ہے تو یہ ساری چیزیں خاص طور پر اگر جو بڑی انگلی ہے اگر اس میں یہ تکلیف ہے تو پھر کافی ہم یہ سسپیکٹ کریں گے پھر اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ہم نے لیبارٹی ٹیسٹ کرنے ہیں اس میں ہم سیرم بیورک ایسٹ لیول دیکھتے ہیں اور اگر مردوں میں خاص طور پر اگر یہ چھ سات کے قریب پہنچ گیا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ گاؤٹی ہے اور اگر تین چار پہ ہے یہ نیچے ہے تو پھر گاؤٹ نہیں ہے اس کے علاوہ جو جوڑوں کے سینویل فلورڈ ہیں ان کو نکال کے ان کے ٹیسٹ سے بھی اس کی کنفرمیشن ہو سکتی ہے پھر ہم جو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے سی بی سی وہ کریں گے اگر اس میں سفید کون کے خلیے جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک پوزٹیف سائن ہوگا اس کے علاوہ ہم الٹرساونڈ اور سی ٹی کے ذریعے بھی ہم اس ڈائگنوزز کو مزید کنفرم کا سکتے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا تو یورک ایسٹ کی پیداوار کو کم کرنے کے لیے عام طور پر ہم جو دعائیں استعمال کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے ایلوپیرنول ہے جو زالارک کے نام سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے میکٹیشنس سے اس کے علاوہ یورک ایسٹ کا اخراج جو ہے ان جسم میں سے کم کرنے بڑھانے کے لیے ہم پروبینیسٹ جو ہے وہ دوہی وہ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سوزش ہو جاتی ہے جوڑوں میں اس کے لیے آئیبوپروفین اور نپرکسن یا کالچیسین وغیرہ مختلف ادویات جو ہیں انٹی انفلمیٹری وہ استعمال ہوتی ہیں اس کے بعد غذا میں تبدیلیاں یعنی جو پیورین رچ فورڈ ہیں ان کو کم کیا جائے اور آخر میں پانی زیادہ پیا جائے یعنی دس بارہ گلاس سے زیادہ پانی روزانہ پیا جائے یعنی اس طریقے سے ہم گینٹیا کے بریز کا علاج کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتاؤں گا جو ہمارے جسم میں یوریک ایسٹ لیول کو بڑھاتی ہیں اور اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز کرے تو پھر ہمیں شاید دوائی کی ضرورت نہ پڑے اور ہم صحتیاب ہو جائیں تو سب سے پہلے جو مختلف ایسے آزا ہیں جیسے جگر ہے گردے ہیں دماغ ہے ان کا گوش کھانے سے بھی زیادہ پیورین اور پھر زیادہ یوریک ایسٹ بنتا ہے دوسرے نمبر پہ جو سمندری گزائیں ہیں جیسے یہ پرونز ہیں لاؤسٹرس ہیں اور دیگر چیزیں ہیں ان سے بھی یوریک ایسٹ لیول بڑھتا ہے نمبر تین پہ الکوہل مختلف قسم کی جیسے بیئر ہے وائن ہے مسکی ہے رم ہے جو لوگ پاکستان میں تو لوگ اتنا نہیں پیتے ان باہر کے لوگ زیادہ پیتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو پھر یوریک ایسٹ ان کا ہائی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو شکر والے مشروبات ہیں خاص طرح پہ جتنے بھی کولا مشروبات ہیں اور اس طرح کی جو لیمنیڈ ہے یہ سارے جو شکر والے مشروبات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی یوریک ایسٹ ہائی ہوتا ہے اس کے بعد فرکٹوز والے کھانے ہیں جیسے کون سیرپ ہے جیسے شہد ہے اور مختلف قسم کے فروٹ جوسز ہیں جیسے اورنج جوس ہے جیسے آم کا جوس ہے جیسے انگور کا جوس ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ تو ان سے بھی ہماری یوریک ایسٹ لیول بڑھ جاتا ہے اس کے بعد مختلف پروسس شدہ جو گوشت ہوتا ہے جیسے سوسجز ہیں ہیم ہیں جیسے کباب ہیں فرنچ فرائز ہیں اس طرح کی چیزیں یہ بھی یوریک ایسٹ کو بڑھاتی ہیں اس کے بعد آگئی تلی ہوئی غزائیں جو ہم زیادہ تلی ہوئی غزائیں کھاتے ہیں جیسے ہم پکوڑے کھاتے ہیں یا ہم چکن کو فرائی کر کے کھاتے ہیں سموسے کھاتے ہیں فرنچ فرائز بھی تلی ہوئی چیزوں میں شامل ہیں اس کے بعد ایسے کھانے جن میں نمک زیادہ ہو جیسے اچار ہے اور چپس ہیں کریکرز ہیں ان ساروں میں بھی نمک زیادہ ہوتا ہے یہ بھی یوریک ایسٹ بڑھاتے ہیں اس کے بعد جتنے سرخ گوشت ہیں جیسے گائی کا گوشت ہے بھینس کا گوشت ہے بکرے کا گوشت ہے دمبے کا گوشت ہے یہ بھی یوریک ایسٹ بڑھاتے ہیں اس کے بعد سبزیاں آ جاتی ہیں جن میں گوبی ہے جس میں ساغ ہے جس میں مشرومز ہیں جس میں یہ سفید مسلی ہے اس تاکہ یہ سبزی ہیں یہ بھی یوریک ایسٹ کو ہائی کرتی ہیں اور ان سے بچنا چاہیے اور آخر میں لاس مختلف دالیں جو ہیں کڈنی بینز ہیں چک پیز ہیں یہ بھی جو یوریک ایسٹ لیول ہے وہ بڑھاتی ہیں اور یوریک ایسٹ کے مریض کو ان کو بھی آوائیڈ کرنا پڑے گا آخر میں اس کے بچاؤ کے موٹے موٹے طریقے کیا ہیں کہ ہو ہی نہ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا وزن بڑھنے نہ دے جو آپ کی ہائیڈ کے حساب سے اپروپریٹ ویٹ ہے اتنا ہی رکھیں اور پھر یہ کہ پیورین سے بھرپور لزائیں جو ہیں جو کہ ہم نے بھی آلیڈی ذکر کیا ہے جس مختلف کے گوش سبزیاں فروٹس وغیرہ اور مشروبات ان ساروں کو بہت کم استعمال کریں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ ریگولر ایکسرسائز کریں واک کریں پھر یہ ہے کہ ہر چھ ماہ بعد تین ماہ بعد چھ ماہ بعد آپ اپنے ٹیسٹ کرائیں اس میں خاص طور پر یوریک ایسٹ لیول جو ہے اس کو کرواتے رہیں تمام میٹھے مشروبات کولا ڈرنکز وغیرہ یہ سارے چھوڑ دیں ان کے بہت نقصانات ہیں یہ مت بھی اور آخر پہ یہ کہ زیادہ پریشانی سے بچیں جو انگزائیٹی ہے جو پریشانی ہے یہ بے شمار بیماریوں کا سبب بنتی ہے بلڈ پیشر اسی سے ہائی ہوتا ہے شوگر اسی سے ہوتی ہے میدے کے مسائل اسی سے ہوتے ہیں اور یوریک ایسٹ کے مسائل بھی اسی سے ہوتے ہیں بچ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کینڈلی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں